اسٹامنکو ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں میری ایسے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوئی ہوں شکر اللہ پاک کا جس دن کمبلد ہویا تھا تو بھر شام کو یہ بریانی بنائی تھی شام کو پھر یہ بارسل بھی آ گیا تھا آپا نے یہ اپنا کوئی شال منگوائی تھی پہلے یہ دس ہزار کی تھی تو یہ سیل پہ میری خیال میں پانچ ہزار کی لگی بھی تھی تو جب اس کو کھول کے دیکھا تو یہ سامنے سے بہت ہی پیاری تھی اور کشف نے اپنے پر جے ڈال کے دیکھیں نا تو بہت ہی پیاری لگ رہی تھی ماشرلہ سلک کے اوپر اور یہ بہت ہی پیارے پیارے اچھا ایسا کھلتا وقت لڑتا موسیقی اور یہ اگلے دن یہ کمبل سوک بھی گیا تھا تو میں اس کو صبح لے آئی تھی سچھت سے اور میں نے اس کو پیک کر کے بھی رکھ دیتے ہیں آج گرمی جو اتنی ہوتی ہے چھت پہ دھوپ ہوتی ہے تو یہ ایک دن میں سوک گیا تھا اور یہ تھہرے بہت ہی کام آتے ہیں مامی نے یہ سیئے تھے جب ہم اس گرمی شفٹ ہوئے تو سارے ہم نے پردے چینج کیے تھے جو پہلے والے پردے تھے تو مامی نے ان کو سی کر تھہلے بنا دیئے تھے کبھی کوئی چیز رکھ دیتے ہیں کمبل وغیرہ یا سدیوں کے کپڑے تو اسی میں ڈال کے رکھتے ہیں اور اس کو ساتھی بٹن بھی لگا دیئے تو یہ بہت ہی اچھا سا پیک ہو گیا تھا اور اس کو اوپر رکھ دیا تھا اور پریسا کا یہ سکر بھی مامی نے سی دیا تھا شروع کر دیئے ہیں مامی نے اس کے کپڑے سینا گرمیوں کے لون کے تو یہ والا سوٹ سی لیہ دوسواتی اسری بھی کر دیتی ہیں اور ڈلاسٹک بھی ڈال دیتی ہیں اور ہینگر پر میں نے کہا ڈال کے علماری میں کھڑا دوں گی اور میں ساتھ جب تک کچن دیکھ لیتی ہوں ساتھی میں نے کچن میں آگئی ہوں تو یہ دودھ بھی اوباننا تھا کہ تھوڑا سی دہی بھی جمع کر رکھ دیتے ہیں شام میں پکوڑے بنانے ہیں تو بس یہ زیرہ بھی ختم ہو گیا تھا اس کو بھی میں نے کہا بھون کے رکھ دیتی ہوں اور تھوڑا سی کوئی برطن وغیرہ وہ بھی دھولیتی ہوں موسیقی موسیقی دو جب تھوڑا سا تھنڈا ہوا تو میں نے اس میں دہی ڈال دی دو تمشکے قریب اور اوپر ایک حلی مرچ بھی ڈال دوں گے تاک کہ یہ جلدی جم جائے اس طرح یہ کوئی ٹوٹکا ہے پتہ نہیں کہ ہمامی ایسے ہی کہتی ہیں تو وہ واقعی اچھی جم جاتی ہے اس میں موسیقی بس دیرہ وغیرہ جب تھنڈا ہو گیا تھا تو دو تین گھنڈے کے بعد پھر میں کچن میں آئی تھی تو میں نے اس کو گرائنڈ کر کے ایک جار میں یہ کافی کا جار تھا تو میں نے اسی میں اس کو پیس کر رکھ دیا تھا اور میں نے کہا دہی بھی دیکھ لیتی ہوں کہ جمی ہے کہ نہیں تو وہ بہت ہی اچھی جمی بھی تھی تو میں نے کہا اب اس کو فریج میں رکھ دوں گی تو یہ مزید اچھی اچھی ہو جائے گی ٹھنڈی ہو کر اور یہ مامی نے مجھے آلو بھی کر دیا تھے اور ساتھ میں یہ پالک بھی کر دی تھی اور میں نے آٹا گوند لیا تھا اور یہ تھوڑے بہت برطن تھے تو مامی نے کہا ان کو بھی سمیٹ لیتی ہے مامی نے یہ تھوڑے بہت برطن تھے وہ دھوئے تھے اور ان کو بھی سمیٹ کے رکھ دیا میں نے پکوڑے بنا لیا اور مامی نے روٹی بنا لیتی اور رہتا بھی بنا لیا تھا بس مل کے کام کر لیا تھا تو جلدی ہو گیا تھا تو اس پر میں نے کہا آٹا بھی چینج ہے چکی والا آٹا ہے تو پہلے میدے کی طرح تک کوئی فائن آٹا تھا پہلے تو اس پر یہ آٹا چینج کی ہے جب تک میں نے یہ مسالہ بنا لیا تھوڑا سا میں نے جابنوں کا آٹا بھی ڈالا تھا اس میں اس طرح نا وہ اچھے اچھے بن جاتے ہیں پکوڑے ہاری مرچے نا لال ہو رہی تھی تو وہ اس کا بھی رہتا اچھے اچھے بن گیا تھا تو مامی نے کہا دیکھو دہی کتنے تین سے چار گھنٹے میں بہت اچھی اچھی بن گئی تھی اور یہ ہاری مرچ بھی ہم اٹھا لیں گے تو یہ تھنڈی ہونے کے بعد مزید اچھی اچھی بن گئی تھی اور پکوڑے بھی بہت اچھے بنے تھے چٹ پٹے سے موسیقا اور میں کڑھائی میں پکوڑے میں شاہد سے ہی ڈالتی ہوں اور اس طرح مجھے لگتا ہے شیپ پیاری آتی ہے بس سب نے پکوڑے بیٹھ کے انجوائی کیے یہ تھا ہمارا آج کا ملہ پسند ہے تو لائک چیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا خوش رہیں اللہ حافظ